یہ ایک سادھارن کہانی ہے پر اسے بیان کرنا آسان نہیں اس آواز کے سانت اس مووی کی شروعات ہوتی ہے اور یہ وقت ہے انیس سو انتالیس کا جب ورڈ وار ٹو شروع ہوا تھا اور یہ کہانی نورت اٹلی کی ہے اور مووی کی شروعات میں ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا نام گویڈو اور فریشیو ہے اور دونوں بہت اچھے دوست ہیں اور گویڈو اس کہانی کا مین کردار ہے اور ڈرائیو کرتے کرتے اچانک گاڑی کا بریک پھیل ہو جاتا ہے اور گاڑی جنگلوں میں سے نکلتی ہوئی واپس روڈ پر آ جاتی ہے پھر ہم ایک بھیڑ کو دیکھتے ہیں جو کسی وی آئی پی کے ویلکم کے لیے کھڑی ہے اور گویڈو اس بھیڑ کو سامنے سے ہٹنے کے لیے بولتا ہے کیونکہ گاڑی کا بریک پھیل ہو چکا ہے لیکن وہ سبھی لوگ گویڈو کو ہی وی آئی پی سمجھ کے اس کا سواگت کرنے لگتے ہیں اور پھر جب سچ میں وی آئی پی کی گاڑی آتی ہے تو اس وی آئی پی کا پوپٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سبھی لوگ اس وقت بہت شاند رہتے ہیں پھر فروشیو گاڑی کو ٹھیک کرنے لگتا ہے اور گویڈو ایک چھوٹی بچی سے کہتا ہے کہ یہ سارے کھیت یہ ساری جگہ میری ہے میں ایک شہزادہ ہوں دراصل گویڈو ایک بہت خوش مجاز انسان ہے اور وہ ہمیشہ مزاکی لہزے میں سب سے بات کرتا ہے اور پھر اچانک ایک لڑکی جس کا نام دورا ہے وہ گویڈو کے اوپر گرتی ہے اور گویڈو اسے دیکھ کے بولتا ہے نور ملکہ اور گویڈو اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور وہ دورا کو بھی مزاک میں بولتا ہے کہ میں یہاں کا پرنس ہوں اور جیسا کہ گویڈو نے گرتے وقت دورا کو پکڑ لیا تھا اس لئے توفے کے طور پر وہ اسے وہاں سے کچھ لے جانے کے لیے بولتی ہے اور وہ وہاں سے جاتے وقت کچھ انڈے اپنے ساتھ لے جاتا ہے دراصل گویڈو اور اس کا دوست گاؤں سے شہر میں اپنے انکل کے پاس ہوتیل میں بیٹر کا کام کرنے آئے ہیں اور جیسے ہی وہ انکل کے پاس پہنچتے ہیں کچھ لفنگی لوگ انکل کو پریشان کر کے وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں پھر گویڈو اپنے انکل سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور انکل بس اتنا ہی بولتے ہیں کہ یہ لوگ انسان کے بیس میں درندے ہیں دراصل ہٹلر نے جرمنی میں جو نفرد جویش یعنی یہودیوں کے خلاف بھر دی تھی اس کا اثر اب باقی دیشوں میں بھی دکھ رہا تھا اگلے دن یہ دونوں شہر کی خوبصورتی دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گویڈو ایک سرکاری دفتر میں ہے دراصل گویڈو اپنا ایک بک سٹور کھولنا چاہتا ہے اور یہ یہاں پہ لائسنس بنوانے کے لیے آیا ہے لیکن آفیسر کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے اور پھر گلتی سے ایک گملہ اس آفیسر کے سر پہ گر جاتا ہے اور گویڈو کے ہاتھ میں جو انڈے ہیں وہ اس آفیسر کی ہیٹ میں رکھ کے آفیسر کا حلچہ لینے لگتا ہے اور آفیسر گویڈو میں بولتا ہے کہ اب تو تم اپنا لائسنس بھول جاؤ اور وہ آفیسر اپنا ہیٹ پہنتا ہے جس سے کہ سارے انڈے فور جاتے ہیں اور آفیسر گسے میں اسے مارنے کے لیے گویڈو کی پیچھے بھاگتا ہے اور ایک بار پھر گویڈو اپنی نور ملکہ یعنی دورہ سے ٹکرا جاتا ہے لیکن گویڈو بھی جلدی میں ہے اس لیے وہ دورہ سے پھر ملیں گے بول کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلے دن گویڈو اور دورہ پھر سے ایک جگہ مل جاتے ہیں اور دورہ کو بھی گویڈو کا جولی نیچر پسند آنے لگا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گویڈو ہوتیل میں ایک ڈاکٹر سے ملتا ہے اور وہ ڈاکٹر پورے آٹھ دن سے ایک پہلی کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے لیکن گویڈو اس پہلی کو سنتے ہی سالو کر دیتا ہے جس سے کہ ڈاکٹر اس سے کافی پرباویت ہو جاتا ہے پھر گویڈو ایک انسپیکٹر سے ملتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ انسپیکٹر پاس کے ہی ایک سکول میں جہاں دورہ ایک ٹیچر ہے وہ وہاں پہ سکول کا انسپیکشن کرنے آیا ہے اور اگلے دن گویڈو انسپیکٹر سے پہلے ہی انسپیکشن کے بہانے انسپیکٹر بن کے دورہ سے ملنے چلا جاتا ہے اور وہاں سکول کی پرنسپل بولتی ہے کہ پلیز آپ بچوں کو اٹیلین سبیتہ کے بارے میں کچھ بتائیے اب ظاہر جی بات ہے اسے اٹیلین سبیتہ کے بارے میں تو کچھ پتا ہے نہیں لیکن وہ بچوں کو جو کچھ بھی بتاتا ہے بچوں کو بہت مزہ آتا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کل دورہ ایک آپرا دیکھنے جا رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو آپرا ختم ہونے کے بعد وہ آفیسر جس کے سر پہ گملہ گرہ تھا وہ دورہ کو بولتا ہے کہ تم یہی رکو میں گاڑی لے کے آتا ہوں لیکن اس سے پہلے گویڈو اپنے دوست کی گاڑی وہاں لے آتا ہے اب کیونکہ اس آفیسر کے پاس بھی اسی طرح کی سیم گاڑی ہوتی ہے تو دورہ کو پتا نہیں چلتا اور وہ اس گاڑی میں آکے بیٹھ جاتی ہے پھر گویڈو کچھ دیر تک دورہ سے بات کرتا ہے اور گویڈو کو اتنی اچھی ڈرائیونگ نہیں آتی اسی لیے گاڑی کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نورے ملکہ کے لیے تکیہ کا ایک چھاتا بناتا ہے جس سے کی وہ بھیگے نہ اور ہوتیل کے ریڈ کارپٹ کو وہ دورہ کے لیے سیڈیو پر بچھا دیتا ہے اور وہ دونوں آپس میں کافی وقت بتاتے ہیں اور جاتے جاتے گویڈو دورہ کو پرپوس کر دیتا ہے لیکن دورہ اس کا جواب ابھی نہیں دیتی ہے اور پھر ایک دن ہوتیل میں ایک شاندار پارٹی ہوتی ہے جس میں دورہ بھی آئی ہے اور وہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دورہ ایک امیر پریوار سے ہے اور یہ آفیسر جس کے سر پہ گملہ گیرا تھا یہ دورہ سے ایک مہینے کے بعد شادی کرنے والا ہے یہ دیکھ کے گویڈو بہت مایوس ہو جاتا ہے لیکن دورہ کو دیکھ کے ساف ساف پتا چلتا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ اس آفیسر کے ساتھ خوش نہیں ہے اور ایک بار پھر گویڈو اور دورہ آپس میں ملتے ہیں اور اب دورہ کو بھی سمجھ آ چکا ہے کہ وہ بھی گویڈو سے پیار کرتی ہے اور وہ سب کے سامنے دورہ کو وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے پھر وقت بیٹھتا ہے اور اب گویڈو اور دورہ کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام جوشوہ ہے اور اب گویڈو ویٹر کا کام نہیں کرتا ہے اس کی اپنی بک شاپ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دورہ گویڈو کے ساتھ بہت خوش ہے شاید وہ اتنا خوش کبھی رہ نہیں پاتی اگر وہ آفیسر سے شادی کر لیتی تو اب گویڈو جوشوہ کو سکول لے کے جا رہا ہوتا ہے اور جوشوہ کو راستے میں ایک کیک کی شاپ دکھتی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں یہودیوں اور کتوں کا آنا منع ہے دراصل اب پانچ سال بیچ جانے کے بعد جرمن سینا نورٹھ اٹلی تک آ چکی ہے اور جو زہر ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف بھویا تھا اس کا اثر اب دکھنا شروع ہو چکا ہے جوشوہ اپنے پاپا سے پوچھتا ہے کہ پاپا جوئش اور کتے اس دکان میں کیوں نہیں جا سکتے پھر گویڈو بہت سمارٹلی جواب دیتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جوئش اور کتے ان کی دکان میں آئے سب ایسا ہی کرتے ہیں یہاں ایک کپڑے کی دکان ہے وہاں سپینش اور گھوڑے اس دکان میں نہیں جا سکتے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے سب کی اپنی مرضی ہے پھر جوشوہ بولتا ہے لیکن ہمارے دکان میں تو سب آتے ہیں پھر گویڈو بولتا ہے کہ ہم بھی اپنی دکان کے باہر لکھتے ہیں کہ یہاں کوکروش اور خراب لوگوں کا آنا منع ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو آفیسر آکے گویڈو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور گویڈو ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اور گویڈو جوشوہ کو بولتا ہے کہ میرے آنے تک تم دکان کو سنبھال لینا پھر دکان میں ایک لیڈی کسٹمر آتی ہے دراصل یہ لیڈی جوشوہ کی نانی ہے لیکن جوشوہ انہیں نہیں جانتا دراصل کل جوشوہ کا جنم دن ہے اور وہ جوشوہ کیلئے سرپرائز پلان کر رہی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کل ہی وہ اسے بتائے گی کہ میں تمہاری نانی ہوں اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ گویڈو اور ڈورا جوشوہ کے جنم دن کی تیاری کر رہے ہیں اور ڈورا اپنے بیٹے کو نہانے کیلئے بولتی ہے لیکن جوشوہ کو نہانا پسند نہیں ہے اور پھر ڈورا اپنے نانی کو لے کے واپس اپنے گھر آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ سارا گھر تحس نیس ہوا پڑا اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ گویڈو اور جوشوہ کو جرمن آفیسرز لے گئے پھر ہم ایک ٹرک میں بہت سارے جوش لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جوشوہ گویڈو سے پوچھتا ہے کہ پاپا ہم کہاں جا رہے ہیں اس پہ گویڈو بولتا ہے کہ آج تمہارا جنم دن ہے نا اس لیے میں تمہیں ایک جگہ گھومانے لے جا رہا ہوں اور وہ جگہ بہت شاندار ہے تمہیں وہاں بہت مزا آئے گا پھر سبھی لوگوں کو ایک ٹرین میں ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہاں ڈورا بھی آ جاتی ہے اور وہ آفیسر کو بولتی ہے کہ مجھے بھی اس ٹرین میں جانا ہے مگر آفیسر منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جوش نہیں ہے لیکن اس کے بہت زد کرنے پر وہ ٹرین کو رکوا دیتا ہے اور گویڈو اور جوشوہ بھی ڈورا کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ بھی ٹرین میں چڑھ جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرین ایک کانسنٹریشن کیمپ پر رکھتی ہے جہاں یہودیوں کو رکھا جاتا ہے اور ان سے کام کروایا جاتا ہے اور جو بھی کام کرنے کی حالت میں نہیں ہوتے انہیں گیس چیمبر میں ڈال کے جان سے مار دیا جاتا ہے ہٹلر نے اسی طرح لاکھوں یہودیوں کو مار دیا تھا اور پھر گویڈو جوشوہ کو بولتا ہے کہ یہاں ایک گیم چل رہا ہے جہاں ساری مومز ایک طرف اور سارے ڈیڈی ایک طرف ہیں اور فرسٹ آنے والے کو پرائز میں ایک ٹینک ملے گا اور اگر تم نے اس گیم کو ٹھیک سے نہیں کھیلا تو یہ آفیسر سمیق واپس گھر بھیج دیں گے اب ظاہر سی بات ہے کہ گویڈو جھوٹ اس لیے بولتا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہاں سے نکلنا اب ناممکن ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس کا چھوٹا بچہ ست سن کے گھبرا جائے پھر وہ ایک کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں ڈھیر سارے جوئیش کیدی ہیں اور جوشوہ اپنے ڈیڈ سے بولتا ہے کہ یہ جگہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور مجھے گھر جانا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ سے ڈھیر سارے سوال پوچھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے بریڈ اور جیم کھانا ہے پھر گویڈو بولتا ہے کہ جیسے ہی گیم ختم ہوگا میں تمہیں گھر لے کے جاؤں گا اور یہ گیم تب ختم ہوگا جب تم ہزار پوائنٹ اکھٹا کر لوگے اور فرسٹ آنے پر ہمیں ایک اصلی ٹینک بھی ملے گا پھر وہاں جرمن آفیسر آ جاتے ہیں تاکہ نئے لوگوں کو یہاں کے نیم اور قانون سکھا سکیں پھر وہ آفیسر جرمن بھاشا میں بولتا ہے کہ کسی کو یہاں پہ جرمنی آتی ہے اور گویڈو اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اب گویڈو کو اٹیلین کے علاوہ کوئی دوسری بھاشا تو آتی نہیں ہے اور وہ وہاں جا کے آفیسر کے پیچھے پیچھے بولتا ہے کہ اس کمرے میں سارے لوگ گیم کے پلیئرز ہیں جیتنے کے لیے ہزار پوائنٹس چاہیے اور فرسٹ آنے والے کو ایک اصلی ٹینک ملے گا جوشوا یہ سب سن کے بہت خوش ہو جاتا ہے پھر گویڈو بولتا ہے کہ اس گیم کے تین رولز ہیں جیسے توڑنے سے آپ کے پوائنٹس گھڑ جائیں گے پہلا اگر آپ ڈر کے بھاگ گئے دوسرا اگر آپ نے موم سے ملنے کی زدکی اور تیسرا اگر آپ نے کھانے میں بریڈ اور جیب مانگا تو آپ گیم سے باہر نکال دیے جائیں گے جوشوا اپنے ڈیٹ کی بات دھیان سے سن رہا ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے آفیسر نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن گویڈو اور کرتا بھی کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان سبھی لوگوں سے ان کے وزن سے دگنا بھار ان سے اٹھوایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے اب پورے دن مزدوری کر کے سب کی حالت خراب ہو چکی ہے پھر جوشوا اپنے ڈیٹ سے بولتا ہے کہ باقی بچوں کو رولز کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور وہ بول رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی گیم نہیں کھلایا جا رہا پھر گویڈو بولتا ہے وہ سب بہت چالاک ہیں وہ تم سے جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ تم گیم چھوڑ کے چلے جاؤ دوسری طرف ڈورا کو پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے بوڑھے اور بچوں کو مارنا شروع کر دیا ہے وہ سبھی بچوں کو نہلانے کے بہانے گیس چیمبر میں ڈال کے جان سے مار دے رہے ہیں اسی لیے گویڈو اپنے بیٹے سے بولتا ہے کہ اب تم یہیں چھپ کے رہنا تمہیں یہاں چھپنے کے 120 پوائنٹس ملیں گے اور اگر گارڈز نے تمہیں دیکھ لیا تو تم گیم سے باہر ہو جاؤ گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سبھی قیدیوں کا چیک اپ ہو رہا ہے اگر کوئی بھی قیدی اب کام کرنے لائک نہیں ہے تو یہ آفیسر اسے جان سے مار دیں گے اور یہ ڈاکٹر وہی ہے جو گویڈو کو گرانڈ ہٹیل میں ملا تھا جب گویڈو ویٹر تھا اور یہ ڈاکٹر گویڈو کو پہچان لیتا ہے اب یہاں اگلے دن ایک چھوٹی سی پارٹی ہونے والی ہے جہاں یہ ڈاکٹر گویڈو کو ویٹر کا کام دلا دیتا ہے اب گویڈو کو یہاں سے نکلنے کی ایک امید آ چکی ہے پھر وہ کمرے میں واپس آتا ہے اور جوشو اپنے ڈیڈ سے بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں جلا کے مار دیا جائے گا اور مجھے اب یہاں پہ کوئی بچے کیوں نہیں دکھائی دیتے گویڈو اسے بولتا ہے کہ وہ سب لوگ تم سے بکواس کر رہے ہیں تاکہ تم گیم چھوڑ کے بھاگ جاؤ اور وہ سبھی بچے کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں لیکن جوشوہ کا من اب یہاں بالکل بھی نہیں لگ رہا پھر گویڈو بولتا ہے ٹھیک ہے ہم اس گیم میں سب سے آگے تھے پر تم اگر گھر جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے وہ ٹینک کسی اور کو مل جائے گا اور وہ اپنا سامان اٹھا کے باہر جانے لگتا ہے پھر اپنے ڈیڈ کی بات سن کے جوشوہ مان جاتا ہے اور یہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے پھر گویڈو جوشوہ کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ سچ مچھ ایک گیم ہے وہ اسے جرمن بچوں کو دکھاتا ہے جو کی ہائیڈن سی کھیل رہے ہوتے ہیں پھر ایک لیڈی آفیسر جوشوہ کو جرمن بچہ سمجھ کے پارٹی میں لے جاتی ہے اور پارٹی میں گلتی سے جوشوہ کے موہ سے اٹیلین میں تھینکیو نکل جاتا ہے اور ایک دوسرا ویٹر یہ سن کے لیڈی آفیسر کو بلانے چلا جاتا ہے پر جیسے ہی لیڈی آفیسر آتی ہے تو یہاں گویڈو سبھی بچوں کو اٹیلین میں تھینکیو بولنا سکھا رہا ہوتا ہے جس سے کی جوشوہ بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر گویڈو کو اکیلے میں بلا کر کہتا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو یہ بہت ضروری ہے اور وہ ڈاکٹر گویڈو کو ایک پہلی کے بارے میں پوچھتا ہے جو کی وہ سالوڈ نہیں کر پا رہا تھا دراصل گویڈو کو لگ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر باہر نکلنے میں اس کی مدد کرے گا پر اس پاگل کو تو ابھی بھی پہلیا سلجھانے کی پڑی ہے اور گویڈو پھر سے مایوس ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیمپ میں بھگدر مچنے لگی ہے کیونکہ امریکنز نے جرمنز پر حملہ شروع کر دیا تھا اور جرمن آفیسر سبھی لوگوں کو مار کے سبوت مٹا دینا چاہتے تھے اس لیے گویڈو اپنے بیٹے کو ایک باکس میں چھپنے کیلئے بولتا ہے کہ اب بس گیم ختم ہی ہونے والا ہے اور جب تک سب کچھ شانت نہ ہو جائے تم باکس سے باہر مت نکلنا نہیں تو تم گیم سے باہر ہو جاؤگے اور یہ سبھی لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ تمہیں آخری بچے ہوئے بچے ہو پھر گویڈو اسے باکس میں چھپا کے اپنی بیوی کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے لیکن اچانک اسے ایک گارڈ دیکھ لیتی ہے اور اب ایک آفیسر اسے بندوق کی نوک پر رکھ کے اسے مارنے کیلئے لے جا رہا ہے اور جوشوا بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ وہ آخری بار اپنے پتا کو دیکھ رہا ہے لیکن گویڈو اس وقت بھی اچھی کوئی حرکت نہیں کرتا جس سے کہ اس کے بیٹے کو سچ کا پتا چلے اور وہ اپنے بیٹے کو آخری بار آنکھ مار کر مستی میں اس آفیسر کے ہاتھوں مرنے چلا جاتا ہے اور وہ آفیسر کونے میں لے جا کے گویڈو کو جان سے مار دیتا ہے اب اگلی صبح سب شانت ہو چکا تھا ہر جگہ سنناٹا پسرا ہوا تھا اور پھر جوشوا باکس سے باہر نکل کے دیکھتا ہے کہ ایک امریکن ملیٹری ٹینک اس کے سامنے سے آ رہا ہے اور جوشوا اس ٹینک کو دیکھ کے چونک جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ سچ میں فرس پرائز جیت چکا ہے وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس کے پتا اب اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ آفیسر جوشوا کو اپنے سانچ ٹینک پر چڑھا لیتا ہے اور کچھ دیر بعد جوشوا اپنی موم کو دیکھ لیتا ہے اور دوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں جوشوا کی آواز سنائی دیتی ہے جو اب بڑا ہو کر اس کہانی کو سنا رہا تھا اور وہ بولتا ہے کہ تو یہ تھی میری کہانی میرے پتا کی قربانی کی کہانی اور یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے یہ مووی 1997 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی کو تین بار آسکر سے نوازا گیا تھا اور اس مووی کی آئیم ڈی بی ریٹنگ 8.6 کی ہے اور اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن اچھی لگتی ہے